کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں اور حضرت عبراہیم ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کر آگے جب انہوں نے دیکھا یہ تو کھانا نہیں کھا رہے اور اس زمانے کے اندر جب کوئی آپ کا نمک نہ کھائے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ آپ کا دشمن ہے کیونکہ اتنی غیرت اس وقت لوگوں میں مجود تھی کہ اگر کسی کے گھر سے نمک کھایا ہے نا تو آپ اس کے خلاف نیگٹیو ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام دل میں گھبر آگے کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے ہیں تو پھر فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم فرشتے ہیں انسانی شکل میں آئے ہیں اب اتنے واقعے سے ہی آپ کو کتنے عقائد کلیر ہو گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں ہیں علم غیب کا عقیدہ بھی کلیر ہو گیا کہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ بتاتا ہے اگر ان کو پتہ ہوتا تو اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں کہ بچڑا پہلے زبر کرتے ہیں پھر اس کا گوش کرتے ہیں پھر پکا کے لے کے آتے ہیں بے فکر ہو کے بیٹھنا تھا عقید اسلام میں رمضان میں پتہ ہوتا ہے کوئی آپ ہی جائے ممان پتہ چل جاتا ہے روزے سے ہے تو بس بے فکر ہو جاتے ہیں اور جب پتہ چلے افطار سے پہلے ہی جانا ہے پھر تو اور بے فکر ہو جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام بے فکر ہو جاتے ہیں نہیں ہوئے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ جو لڑکے ہیں جو لڑکوں کی شکل میں آئے تھے یہ فرشتیں ہیں جو انسانی شکل میں آئے تھے پھر قرآن میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑنا شروع ہو گئے اس معاملے میں کہ جب انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم ایک قوم کو الٹنے کے لئے آئے تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کون سی قوم تو انہوں نے کہا وہ صدوم کی جو بستی ہے تو حضرت ابراہیم نے فوراں کہ وہاں تو لوت بھی ہے میرا بتیجہ حالانکہ حضرت ابراہیم کو بھی پتا تھا لیکن پیغمبر رقیق القلب ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے ان کو اور ان کے گھار والوں کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بھیوی کے دو بیٹیاں ان کی بچیں گی اور وہ بچیں گے یہ تو خیر انہوں نے بعد میں اس کی تعداد بتائی پہلے حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم جھگڑا کرنا شروع ہو گئے ان کے ساتھ اس بات پہ کہ کسی طریقے سے عذاب ڈال جائے اور حضرت ابراہیم نے اپنی طرف سے اب یہ جو آگے ریٹیل ہے نا جھگڑنے کا ذکر قرآن میں ہے کہ بیعت شروع کر دی لیکن وہ تفصیل کے ہے وہ تورات میں ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا مر سے تم یہ وعدہ کرو کہ اگر دس بندے نکل آئے ایمان والے تم اس بستی کو نہیں الٹو گے فرشتوں کو تو اللہ نے بتایا وہاں تھا کہ کتنے بندے ہیں انہوں نے کہا جی لو جی وعدہ انہوں نے اپنی یارین بھائی حضرت ابراہیم نال کہ تسی فرماعت ہے ٹھیک ہے خلیل اللہ تو اڈی گالدہ بھرم رکھاں گے اور وہ بھرم ہی انہوں نے حضرت ابراہیم کو شاک پڑ گیا کہ وہ کام جو ہے نا کچھ ڈھال گیا ہوا ہے پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں 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 داس نہیں پانچ انہوں نے کہا ہاں اگر پانچ بھی نکل آئے نا تو معافی حضرت ابراہیم کو کیا پتا تھا کہ پانچ بھی نہیں نکلنے یہ تو جناب ختم نبوت کی برکت ہے جو یہ امت اتنے بڑے لیول کے اوپر توحید قبول کیے ہوئے ہیں پیغمبروں کی دعوت کو مانے ہوئے ہیں یہ نبیل اسلام کی ختم نبوت کی برکت ہے ادروائز انسانی تاریخ نے کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر مواحدین دنیا میں موجود ہوں ہمیشہ اکثریت گمراہوں کی رہی ہے یہ تو نبیل اسلام کی امت ہے اور اسی وجہ سے اگلے انبیاء نے رشک کیا ہے اب مجھے بتائیں اگر لوت علیہ السلام کو یہ پتا چل جائے کہ انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس بیس لاکھ سے زیادہ ہیں جو سبسکرائب کیے ہیں تو ان کے لئے قابل رشک بات ہوگی کے نہیں تو ہم بھی یہ بتائیں گے کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے یہ ختم نبوت کی برکت سے یہ امت امت توحید ہے یہاں پر کتابیں محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس امت کے اوپر بعض انبیاء قیامت کے دن اس سال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو ایمان لائے ہو اسی لئے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب شب محراج نبی علیہ السلام گزر رہے تھے نا چھٹے اسمان سے تو وہاں ان کی ملاقات حضرت موسیٰ اور حضرت حارون سے ہوئی تھی اور جب نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھایا کہ یہ امت محمدی ہے اتنی کسرت تداد میں جو جنت میں جائے گی تو ظاہرہ وہ ایک پروفیشنل جیلیسی کہلے جس کو ہم رشک کہتے ہیں حسد تو نہیں کہہ سکتے ظاہرہ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لڑکا میرے بعد آیا اور اس کے ماننے والے مجھ سے بھی زیادہ جنت میں جانے والے یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول دیا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے آدھے جنتی میری امت کے ہیں ابن ماجہ اور ترمزی میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی ایک سو بیس میں سے اسی صفے میری امت سے ہیں اتنی کسرت سے یہ امت جائے گی لیکن ایس کپیٹو اگلوں کے اگر آپ امت کے اندر تعداد دیکھیں تو پھر تو آٹے میں نمک کیے سرکار اے نا سمجھے ہوگے کہ سارے ہوتے بیٹھے ہو وہاں گے ایڈا بھی سوگا معاملہ نہیں ہے آڑ بھی سات عرب سے زیادہ انسانوں میں سے پانچ عرب تو پکے کافر اور مشرق ہیں تو ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیں ہر فرقہ جب اپنے آپ کو جنتی ڈیکلیئر کرتا ہے تو باقی کے سوہ عرب مسلمان تو ہر فرقہ فارق کرتا ہے لیکن بارل اگلے انبیاء کی نسبت یہ تعداد بہت زیادہ ہے اب ابراہیم علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ دو بیٹیاں ہوں گی حضرت لوت علیہ السلام کی اور ایک ان کی خود اپنی حضرتی اس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا تین مندے صرف بیوی بھی ان کی ہلاک پھر وہ نوجوانوں کی شکل میں قرآن پاک میں پوری تفصیل آتی ہے اب وہ جب نوجوان حضرت لوت علیہ السلام کے مہمان بن کے ہے تو لوت علیہ السلام کو بھی علم غیب نہیں تھا جب تک اللہ نہ بتائے وہ مہمان بن کے گئے اللہ تعالیٰ نے سنت اڈاپٹ کی ہے وہ قرآن میں پوری تفصیل آئی ہے پھر اس کی مہمان کی شکل میں گئے تو حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں گیسٹ کے طور پر رکھا کہ دوسرے علاقے سے لوگ یہاں پہ کوئی وزٹ کرنے آئے اس جگہ پہ لوگ ٹوریزم بہت زیادہ تھی لوگ دوسرے ملکوں سے سیر و سیہات کے لیے آیا کرتے تھے تو قرآن میں ذکر ہے کہ جب وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تو حضرت لوت علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے کہ کاش آج میرے پاس کوئی ایسا قلعہ کوئی ایسی جگہ ہوتی کہ میں اپنے ان مہمانوں کو بچا سکتا اپنی قوم کے شر سے کیونکہ انہیں ڈھر پڑ گیا کہ اگر وہ اتنے لڑکوں کو دیکھیں گے تو وہ تو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے یہاں آ جائیں گے اور وہی ہوا قرآن میں آیا کہ وہ سارے کے سارے جمع ہوگے آگے تو حضرت لوت علیہ السلام نے بڑے لجاجت کے انداز میں انہیں سمجھایا مجھے میرے مہمانوں کے سامنے بے عزت نہ کرو کاش کوئی مضبوط قلعہ ہوتا میں اس کی پناہ لے لیتا یا کاش شیخ عبدالقادر جنانی ہوتے ایک نگاہ مار کے علاق کر دیتے پیغمبر تو یہی کہتے ہیں کہ کاش کوئی قلعہ ہوتا میں اپنے مہمان بچا لیتا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں یہ بابوں کی طرف سب جھوٹی کہانی منصوب ہے پیغمبروں کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہوئی تھی جو یہ نگاہ مار کے تو یہ کر دیں وہ کر دیں حتیٰ کہ حضرت لوت علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو زیادہ مسئلہ ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ شادی کر لو کسی نے کرنی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں مشوری اپنے پاس رکھو تمہیں پتہ ہے ہم کس کام کے لیے ہیں اس وقت پھر فرشتوں نے دیکھا نہ کہ حضرت لوت علیہ السلام جو ہے وہ ان کا وہ تریشلڈ پوائنٹ کراس کر گیا ہے ظاہرہ پریشانی ٹینشن انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نا ہم اللہ کے فرشتے ہیں یہ ہمیں کیا نقصان بچائیں گے ان کو الٹنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں بس رات کے آخری پیر آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کے نکل پڑنا ہے اور آپ کی بیوی جو ہے نا وہ آپ کی اس قوم کے ساتھ شمار کی جائے گی باقی آپ اپنی بیٹیوں کو پوری قوم میں سے ایک مرد نہیں نکلا ایک مرد کا بچہ نہیں نکلا جو حضرت لوت علیہ السلام پر ایمان لائے ہو دو بیٹیاں اور کہا کہ آپ رات کے آخری پہل لے کے نکلیں ان کے اوپر عذاب آئے گا ہمیں حکم ہے کہ ہم اس بستی کو الٹیں گے اور ان پر پتھروں کی بارش ہوگی وہی ہوا حضرت لوت علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو بیوی کو بھی ساتھ لے کے نکل پڑے ظاہر ہے بندہ ایک فیملی کا تو ایک ہوتا ہے نا سلسلہ اگرچہ انہیں بتا دیا گیا تھا اس نے کوئی بچنا ان کا چلو ایک آخری ٹرائی مار کے دیکھ لوں لیکن آپ کو بتا ہے کہ بہت کے غرگرے سے پہلے پہلے توبہ کبول ہوتی ہے چونکہ اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا تھا اگرچہ اس کی ایکزیکیوشن چند گھنٹے بعد ہوئی لیکن فیصلہ ہو چکا تھا اس سے پہلے تو وہ ایمان نہیں لائی تھی نہ بعد میں اس نے لانا تھا حتیٰ کے قرآن میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ ہر بندے کے نام کا پتھر ہم نے مقصود کیا ہوا تھا اللہ کی طرف سے جی تیہ تھا کہ یہ والا پتھر اس بندے کے نام کا ہے وہ اسی کو آگے لگتا تھا جب وہ آتش فشاں پھٹا جو پتھروں کی بارش ہوئی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ آمین تو بارل وہ لے کے نکلے یہاں تک تو قرآن میں آیا تو رات میں یہ ہے کہ جب وہ جا رہے تھے بیوی بھی ساتھ تھی قرآن میں یہ الفاظ آیا ہے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا یہ آپ نے اکثر اپنی سٹوریوم بھی سنا ہوگا ہے پیچھے جو مڑ کے دیکھے گا پتھر بن جائے گا یہ قرآن سے ہی انہوں نے اخذ کیا ہے فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ کو جب چیخوں کی آواز آئے نا آپ کی قوم کے اوپر عذاب آ رہا ہو تو آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا یہ نہ ہو کہ پیغمبر ہے تو دل پسیج جائے مڑ کے نہیں دیکھنا کیونکہ وہ عذاب نازل ہو رہے ہیں اور عذاب والا مقام ہے آپ نے سیدھا آگے جانا ہے جب تک کہ آپ کو وہ جگہ نہ بتا دیجئے جہاں آپ کا پڑاؤ ہو رہا ہے تورات میں پھر یہ ملتا ہے کہ ان کی جو بیوی تھی نا جب اس نے چیخ و بغار سنی تو ظاہر ہے اس کی امدردیاں اپنے خاند کے ساتھ تو نہیں تھی اس نے مڑ کے دیکھا ہائے میری قوم بس جب مڑ کے دیکھا تو اس کے حصے کا بتر اسے لگا اور وہ پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ماری گئی کیونکہ اس کے آماد اور عقائد پیغمبروں والے نہیں تھے آپ بھیجے کہتے رہیں کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں وہ کہتی رہی کہ جو کچھ بھی ہوں تیرے محبوب کی بیوی ہوں اس وقت تو محبوب لوت علیہ السلام ہی تھے نا لیکن اس کی چیخو پکار کوئی کام نہیں آئی مار دی گئی دو بیٹیاں لوت علیہ السلام کی جو آپ پہ ایمان لائی تھی وہ بچا لی گئی اور وہ پوری کی پوری قوم حلاق ہوئی صدوم کی بستی بحر مردار کے کنارے ڈیڈ سی کے کنارے آڑ بھی ان کے سرات موجود ہیں اسی طریقے سے وہ گھٹنوں کے بال گرے ہوئے ہیں اور اوندے مو پڑے ہوئے ہیں ان کی شکلیں بھی ایسی بنیویں ہیں جیسے کوئی ایک ابرپٹ کسی کے اوپر عذاب آتا ہے پتھروں کی بارش جو ہوئی اس کے نشانات پتھر وہاں پہ موجود ہیں سینٹیفیکلی تو ایک آ جاتا ہے کہ کوئی آتش فشاں یہاں پھٹا تھا اور اس سے پتھر نکلے اور اس سے یہ قوم حلاق ہو گئی لیکن آتش فشاں نے کم پھٹنا ہے سرکار یہ تو آج بھی نہیں پتا ہوتا صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ لیونگ والکینو ہے کسی بھی وقت پھڑ سکتا ہے بارہ وہ اللہ نے تو تیہ کیا ہوا تھا کہ کس وقت اس کو پھڑنا ہے اور کس طریقے سے سزا دینی ہے یہی سزا پھر اسٹیبلش ہوئی خلفہ راشدین کے ہاں جو کوئی برا عمل کرے تو وہ اسی کو امپلیمنٹ کرتے تھے جو مصنف ابن ابی شہبہ میں سعی سنت کے ساتھ ہے مشکات میں بھی کتاب الحدود چپٹر میں مل جائے گا کہ بلندی سے گرایا جائے کیونکہ اس بستی کو بھی اٹھایا گیا تھا پھر الٹا گیا تھا اور پھر پتھروں کی بارس سے ان کو نست و نبود کر دیا گیا تھا یہ عذاب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا